کہیں خوبصورت شکل میں موجود ہے لیکن موجود ضرور ہے اور یہ کوئی بات نہیں نہیں انیس سو ستر میں جب نائٹی فارٹی سیون میں حضرت قائر عظم نے جب اپنی دوسری سپیچ کی تو انہوں نے اس میں فرمایا کہ پاکستان کو دو اہم مشکلات کا سامنا ہے میرے لیے دو اہم پرابلمز میرے سامنے ہیں جن کو حل کرنا مقصود ہے اور جو پہلا پرابلم تھا وہ انہوں نے بدونوانی کا بتایا اور جو دوسرا پرابلم تھا وہ انہوں نے اکبرہ پروری کا بتایا کہ جب تک یہ دونوں مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزل نہیں ہو سکے گا اور میرا خیال ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا وقت نے اس کو بالکل درست ثابت کیا ہم مختلف شعبہ جات میں ترقی کے باوجود میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کرپشن میں بھی ہم نے بہت زیادہ ترقی کی اور شاید یہ واحد شعبہ ہے جس میں خود کفالت ہے تیب جب سے وجود میں آیا تقریباً اس کو بیس سال ہونے والے ہیں لیکن یہ صرف کرپشن کے گینسٹ فائٹ نہیں ہے یہ جو جنگ ہے یہ ایک متوفن سسٹم کے خلاف جنگ ہے اور سسٹم اس لیے پنپنے نہیں دیا گیا سسٹم کی بنیادیں اس لیے مضبوط نہیں ہوئی کہ ہر طرف خود غرضی تھی اپنے مفادات تھے حوستی ذر کی بھی اور اقتدار کی بھی لہذا ملک میں ایسے ایسے تجربات کیے گئے کہ جب آدمی آنکھیں مند کر کے سوچتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پروردگار کہ ہماری فہم و فراست کہاں چلی گئی ہے اور ہم کن راستوں پر اگامزن ہیں اس میں اہم رول نیپ کے علاوہ ہر پاکستانی کا بھی ہے صرف یہ نیپ کا کام نہیں ہے کہ وہ بدنوانی کا خاتمہ کرے بلکہ ہر پاکستانی کے فرائز میں یہ شامل ہے ایک بات جو ہم سب نے اچھی طرح ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ہر کول و فیل کے لیے پروردگار کے سامنے جواب دے ہیں نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے کفن میں جیب نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آج کے بعد یا اس لمحے ہر پاکستانی اور میں دردمندانہ گزارش کروں گا اگر خود اعتصابی کا راستہ اختیار کر لے تو آپ یقین کریں کہ نہ نیپ کی ضرورت رہ جاتی ہے نہ انٹی کرپشن کی ضرورت رہ جاتی ہے نہ ایف آئی اے کی ضرورت رہ جاتی ہے اور خود اعتصابی کا جو عمل ہے یہ مغربی جمہوریت کا یا کوئی نیا توفہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ اس وقت سے وجود پذیر ہوا جب ایک بدو نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے دو چازریں کہاں سے لیے یہ جو پرنسپل ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا یہ ہمیں کسی جمہوریت نے اور بادشاہ یا شہنشاہ میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ایک وسیع اور اس مملکت کے خلیفہ موجود ہیں اور یہ کام بدون سے پوچھ رہا کہ یہ دو چازریں کہاں سے آئیں جب حضرت صدیق نے خلافہ سنبھالی تو پہلا کام جو مشاورت کے بعد عمل میں لائے گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ذاتی بزنس نہیں کریں گے یا آپ ذاتی بزنس اس وقت شروع کرتے ہیں جب آپ مسند اقتدار پہ آتے ہیں یا اقتدار کی رہداریوں میں ہوتے ہیں اس سے پہلے جو بزنس نہیں ہوتا وہ پھر چند سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے لہٰذا خود احتسابی پہلا سٹیپ ہے جس پہ اگر ہم سب عمل کریں تو یقیناً بہت زیادہ اس کے بہتر نتاج ہوں گے میں اس بات کو تسریم کرتا ہوں کہ نہ میں سے ایسا دان ہوں نہ میں اچھا مقرر ہوں لیکن جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میں دل کی آواز ہے یہ نیپ کی آواز ہے اور یہ آج آپ کو اتمنان سے اس لئے سننا ہوگی کہ آج ملک کے ہر طبقے کی یہاں نمائنگی موجود ہے اور اس میں وہ تقبہ بھی موجود ہے جس کو نیپ سے کافی شکایات ہیں سب سے بڑی بات یہ سب سے پہلی بات جو سپیکر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قانون کی حکمرانی ہے قانون کی حکمرانی کب ہوتی ہے جب قانون سازی ہوتی ہے قانون سازی کب ہوتی ہے جب پارلیمنٹ فعال ہوتی ہے پارلیمنٹ کب فعال ہوتی ہے جب وہ معروضی اور زمینی حقائق سے اچھی طرح واقف ہو قانون سازی کرنا عوام کی امنگوں کو پیش نظر رکھ کر یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی تو اس کے بعد قانون کی حکمرانی کا تصور آئے گا اور قانون کی جو حکمرانی ہے جسے آپ رول آفلا بھی کہتے ہیں وہ بھی تصور ہم نے کسی جمہوریت سے نہیں لیا ہمیں کسی بادشاعت نے نہیں بخشا آپ کو اچھی طرح یاد ہے آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت فاطمہ کے لیے اور ایک عام عربی عجمی کی بیٹی کے لیے وہی قانون تھا جو ان کے لیے قانون تھا اس کو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں قانون کی حکمرانی اس کو نہیں کہتے کہ جب کوئی سامنے کہ پہلے آپ نے اسٹیٹس دیکھا پھر آپ نے فیس دیکھا پھر آپ نے مرتبہ دیکھا پھر آپ نے اس کا جہو جلال دیکھا پھر آپ نے اس کا اثر رسوخ دیکھا اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ نہیں ادھر ہم ایکشن نہیں لیتے ہم ذرا دوسری طرف سے ہوکی گزر جاتے ہیں لیکن دو ہزار سترہ کے بعد کوئی اثر رسوخ کوئی جہو جلال کوئی حشمت کوئی دب دبا کوئی لالچ کوئی دھمکی کوئی دشنام ترازی ایسی نہیں ہے جو نیب کی رہ میں رکاوٹ بن سکی ہوگی نیب نے ایک منزل کا تیین کر لیا ہے اور وہ منزل یہ ہے کہ جی ہم نے ودنوانی کا خاتمہ کرنا ہے مجھے اس عمر کا احساس ہے کہ اس خاتمے کے لیے یہ ستر بہتر سال کا مرض ہے اس کو شفایاب ہونے کے لیے ساری قوم کو یکجا ہو کر ساتھ دینا ہوگا نیب کا ساتھ دینا ہوگا اور اپنے ملک کا ساتھ دینا ہوگا اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر قانون سازی نہیں ہوگی تو قانون کی عمرانی نہیں ہوگی جیسے میں دوبارہ اٹھ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن ارز کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اس میں اپنا ایک فعال کردار ادا کرنا ہے اور اب یہ وہ وقت ہے کہ پارلیمنٹ اپنا فعال کردار ادا کرے میں کوئی وائز نہیں نہ میں کوئی تقریر کر رہا ہوں نہ میرا پارلیمنٹ کو یا کسی بھی دارے پہ تنقید کا کوئی کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے کیونکہ جب آپ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہوں تو آپ کسی پہ سنگباری نہیں کرتے لیکن یہ وہ بات ہے یہ وہ آواز ہے جو کی اس وقت ہر خاص وام کے لیے ہے کہ جی قانون کی حکمرانی ہو اور جہاں تک نیب ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے پہلی ہیٹ ہم نے رکھ دی ہے منزل کا تیین ہم نے کر دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب لوگوں میں ادراک ہے لوگوں کو آگئی ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب کرپشن نہیں ہونے دی جائے گی ماضی میں جو کچھ ہوا ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں جن میں کسی ادارے کی یا کسی کی یہ جرورت نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ نیپ کو جاتا ہے کہ وہ بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے آج کل کٹ کٹ کا دور ہے تو یہ ٹرمینالوجیس لئے استعمال کر رہا ہوں جنہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے آج وہ پسے زندہ ہیں یا وہ عدالتوں میں اپنی زمانت کیلئے کوشہ ہے یا وہ اللہ کا نام لے کر یہاں سے رواہ ہو گئے ہیں لیکن یہ ہر شخص کو ماننا پڑے گا اس کو تصف کی اینک چند لمحوں کے لئے اتارنے پڑے گی کہ ہاں یہ کریڈٹ نیپ کو جاتا ہے اور حکومت کو حکومت کو صرف اتنا سا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس نے نیپ میں نیپ کی معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کی کبھی کبھی وزرائے کرام کے بیان آتے رہتے ہیں لیکن جب تک ایسے وہ جذباتی بیان نہیں دیں گے تو ان کا ووٹ باگ کیسے محفوظ رہے گا لہٰذا وہ بیان پر ضرور لیتے ہیں لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ آدمی حساس نہ ہو کہ ان پر کوئی ایکشن لے لیکن کچھ ایسی پیشنگوئیاں ہیں تو میں وزرائے کرام سے گزائش کروں گا جتنے بھی قابل ہیں جتنے بھی تجربہ کار ہیں کم از کم وہ تھوڑا سا گر پیشنگوئیوں سے اعتراض کریں مثلا ایک تواتر سے پیشنگوئی کی جاتی ہے جی دو آفتے بعد فلاں بندہ ریسٹ ہو جائے گا اگر اتفاق سے وہ ریسٹ ہو گیا تو ان کی تو وزارت سے زیادہ یہ بات پکی ہو گا کہ وہ تو بڑے زبردست دانشورہ اور نجومی ہیں جبکہ نیس میں دانشوری کی بات ہے اور نیس میں کوئی علم غیب کے علم ہے معروضی حالات اور زمینی حقائق آپ کے سامنے ہیں اور ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی وہ نیاب کا رخ تو ایک طرف ہے اس لیے پچھنی مرتبہ مجھے مجبوراں کہنا پڑا کہ ہواوں کا رخ بدلنے لگا ہے اور یہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ محسوس کریں گے لیکن ایک طرف تیس پینتی سال کا دور ایک طرف بارہ شہدہ مہینے کا دور تو مطلب آپ کو تھوڑی سی ڈسٹنگشن تو کرنی پڑے گی نا تھوڑی سی ڈسٹنگشن تو آپ کو رکھنا پڑے گی لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے پاکستان کا کوئی شخص ہو کوئی عدیدار ہو اور باب اختیار سے ہو حضب اختلاف سے ہو نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے دوستی ہے بہت بڑی معمولی سی ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا اس وقت نیب پہ جو ایک اس وقت نیب پہ جو ایک تواتر سے الزام ہے کہ جی وہ پشاور کی جو بی آر ٹی ہے وہ سترہ عرب سے شروع ہی تھی ایک سترہ عرب تک پہنچ گئی ہے نیب ایکشن کیوں نہیں لیتا تو میں آج بڑا مدب آنا کو زارش کروں گا سپیشلی ان ساہبان سے جو سات بجے ٹی وی پر تشریف لاتے ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ساری قوم کو نبیریہ ہو رہا ہے نیب کے علاوہ کوئی کسی قسم کا وہاں ٹاپک نہیں ہوتا صرف اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا یہ ایکشن نہیں لیا جا سکا کہ کچھ عدالتوں کے سٹے آرڈر ہیں میں جوڈیشری کا پینتی سال میں جوڈیشل سسٹم کا احسا رہا ہوں تو میں تو کسی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جب عدالت کا حکم ہے حکم موجود ہے جہاں درخواست دینی ہے جس کو ارجینٹ ہیرنگ دی جائے وہاں درخواست ہم اس کو دے رہے ہیں کل ایک ٹی وی پہ ایک صحابہ تشریف لائے ہیں جو بہت بڑی پاریٹیشن بھی ہیں انہوں نے یہ دو باتیں کی کہ نیب کر کے آ رہا ہے نیب تو بی آئی ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا نیب کر کے آ رہا ہے وہ معلم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ دونوں ایکشن تیار ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے ریفرنسز تیار ہیں لیکن جب عدالتوں سے سٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا ریفرنسز فائل کرنے کی اور آپ یقین کریں کہ یہ باری ضرور آئے گی دیر آئید درست آئید لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مسئلت پسندی سامنے آئے اور نیب یہ سوچے کہ نہیں جی چونکہ اس سائیڈ پہ ارباب اختیار ہیں تو ذرا ایتیات سے کام لینا ہوگا ایسی ایتیات نہیں ہے ایتیات صرف اس وقت کی گئی ہے وہ بھی کسی حد تک جب نحسوس ہوئے کہ اس میں ملک کا انٹریسٹ ہے پہلے دن یہ تیع کر دیا تھا اور دو سالوں میں یہ ثابت بھی کر دیا کہ نیب کی اگر افیلیشن ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے اور آپ تمام اصحاب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو سٹیٹ میں اور گورنمنٹ کے درمیان ایک دسٹنگشن کرنی ہے حکومتیں آتی ہے جاتی ہیں اس ملک میں اس پاکستان میں یہ ایک نظریاتی ریاست ہے اور دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی اس ریاست میں ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے جب تک قیامت ہے اور باقی حکومتیں حکومتیں آتی ہیں حکومتیں جاتی ہیں اس لیے وہ اصحاب یو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ہیں ان سے بھی میں بڑی مددہ بانا گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے انٹرسٹ واش کرنا ہے تو صرف ملک کا انٹرسٹ واش کریں میں آپ کو یقین نہیں لاتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کا انٹرسٹ واش کیا جاتا جو ہم نے معاہدات کی ہیں ان پر نظر سانی کی جائے کرنے کی ضرورت بھی ہے ان کو بغاور دیکھا جاتا تو آپ یقین کریں کہ ہمیں کوئی لون دے دے بلکہ ہم اس قابل ہوتے کہ لوگ ہمارے پاس آتے اور آ کے کہتے کہ جی ہمیں پاکستان سے لون کی ضرورت ہے پاکستان ترقی کے لیے ہماری مدد کرے جہالت غدہرزی یہ ساری باتیں صرف ہوا سے اقتدار کا ریزلٹ ہیں اگر بہتر لوگ سامنے آ جاتے یا بہتر لوگ سامنے آ جائیں تو اب بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی وہ دیر خاصی ہو بھی چکی ہے کیونکہ جو بدنوانی ہے اس وقت وہ اس کی احسیت بار بار کہہ چکوں کہ کینسر سے زیادہ ہے اس لیے سرجری کی ضرورت ہے اور نیب وہ سرجری انتہائی صبر و استقلال اور اپنی قابلیت کے مطابق اپنے وسائل کے مطابق اس کو انجام دے رہا ہے اب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی نیب نے کیا کیا ہے بھئی آپ پہلے نیب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ آئیں کسی وقت آ کے مجھ سے بیٹھیں کچھ پارلیمنٹ ایرگین میرے پاس تشریف لائے تھے کچھ ان سے جب بات ہوئی تو انہیں جاتے ہیں یہ کہا کہ آپ نے تو نیب کا پرسپشن آل ٹوگیدر چینج کر دی ہے جب آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے آپ جتنے بھی قابل ہوں جتنے بھی لائک ہوں جتنے بھی معاملہ فہم ہوں جتنے بھی دور اندیش ہوں جتنی بھی ملکی حالات پر آپ کی گرفت ہو آپ کی اپینین میں وہ بات نہیں ہو سکتی جو ایک نالی جیبل بندے کے کہنے میں جتنی اس کی افادیت ہوگی اب اس سوال کا جواب کہ جی نیب نے کیا کیا ہے تو میں بڑا معدبانہ ارز کروں کہ نیب جب سے وجود میں آیا ہے اس وقت تک یہ ذرا فیگرز کو غور سے سنیں 382 بلین کی ٹوٹر ریکوری ہوئی ہے بلین یہ ملین نہیں ہے 382 بلین ہے یہ اور یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کیے ہیں اور کوئی زیادہ تاخیر نہیں کی کیونکہ گورنمنٹ کی مالی حالت بھی ہمارے سامنے ہیں اپنی مالی حالت بھی ہمارے سامنے ہیں دو ہزار سترہ کے بعد جب نیب میں تھوڑی سی چینجز ہوئیں اور چینجز اس اعتبار سے کہ انٹرفیرنس کا مکمل خاتمہ تھا اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انٹرفیرنس کا خاتمہ کیا گیا تھا یہ رضا کرانا نہیں تھا کہ جی ہم نیب میں انٹرفیر نہیں کریں گے مطلب میں نے بڑا کلیر نہیں کہا تھا نیب کے بھی آپ کے کہ نہیں جی انٹرفیرنس کا کوئی کوسچن نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے دو ہزار سترہ سے اب تک ون ہنڈنڈنڈن فیفٹی تری بلین کی ریکوری ہوئی ہے ایک سو تیرپن بلین کی ریکوری اور یہ ریکوری بھی گورنمنٹ کے خزانے میں اس میں انڈریکٹ ریکوری بھی شامل ہے اور ڈریکٹ ریکوری بھی شامل ہے چند دن پہلے جو خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ جی وہ انتالیس عرب جو ہے روپے پاکستان میں آئے ہیں وہ روپے پاکستان میں آئے ہیں لیکن اگر پردے کے پیچھے یا بیہائنڈ ڈا کرٹن کسی نے منت کی ہے تو سب سے زیادہ اس کا کریڈٹ جاویر اکبال کو نہیں نیب اور صرف نیب کو جاتا ہے وہ انتالیس عرب روپے آپ کو مل چکے ہیں اس وقت تک ملک کی مختلف عدالتوں میں بارہ سو اکسٹ بدنوانی کے ریفرنس پینڈنگ ہیں بارہ سو اکسٹ ریفرنس تبھی کبھار یہ بھی اتراز ہوتا ہے کہ جی نیاب تو مقدمات کو لاجیکل اینڈ پر نہیں پہنچاتا ہمارا لاجیکل اینڈ اس وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جب ہم مقدمات کو انصداد بدنوانی کی عدالت میں ہم ریفرنس دائر کر دیتے ہیں ریفرنس کی تعداد ہے بارہ سو اکسٹ اس میں جو رقم انوالو ہے وہ نو سو ترتالیس بلین ہے نائن ہنڈرڈ فارٹی تری بلین اگر اس کا عادہ بھی آپ کو مل جاتا ہے عدالتوں کے توسر سے تو پاکستان کی مالی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے لیکن بدنصیبی کی بات ہے علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف پچیس عدالتیں ہیں بارہ سو اکسٹ ریفرنسز کو ڈیل کرنے کے لئے صرف پچیس عدالتیں ہیں اب جناب نامزہ چیر جسٹس صاحب نے چند دن پہلے یہ حکم دیا ہے کہ ملک میں انصداد بدنوانی کی کوئی عدالت خالی نہیں رہ گی اور ان پر جلد جلد پوسٹوں کا تقرر کیا جائے جب جیسے ابان آ جائیں گے قانون میں لکھا ہے کہ آپ تیس دن میں فیصلہ کریں تیس دن میں تو آپ ایک کیس کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے کاغنیزنس لینے کے بعد تو مجھے امید ہے کہ یہ جب ویکنسیز فیلن ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ حالات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور اس حصے میں نیب جو کچھ کر رہا ہے وہ نیب کی اپنی پوری کوشش ہے کہ یہ ہر چیز جلد از جلد ہو اور مقدمات لاجی کا لینڈ پہ پہنچیں لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کے توسط سے تمام سیاستدانوں کو ہم ہر سیاستدان کا احترام کرتے ہیں ہم ہر بیروکیٹ کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر پانچ سار کی جگہ پانچ کروڑ روپے آپ نے لگائے ہیں تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے اگر نیب یہ بات نہیں پوچھتا تو اس کا مطلب ہے کہ نیب خود سب سے بڑا مجرم ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس دور میں اس طرح کا کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا جس نے حکومتی پیسہ برباد کیا ہے اس نے لوگوں کی موز سے ان کا نوالہ چھین ہے یہ جو آپ جہالت دیکھ رہے ہیں تصف دیکھ رہے ہیں بیروزگاری دیکھ رہے ہیں ہسپیٹل میں ایک ایک بیٹ پر تین تین لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ اس بدنوانی کا ریزلٹ ہے کہ جو پیسہ آپ پہ خرچ ہونا چاہیے تھا جو ملک کے عوام پہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہ آپ نے دوبئی میں بڑے بڑے ٹاور خرید دیے آپ نے بڑے بڑے پلازے خرید دیے لندن میں جو انگریز نہیں خرید سکتے پاکستانیوں کے لئے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان علاقوں میں جہادہ دیں خرید دی اور اس کے بعد منی لانڈنگ جو ہے یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں کہ وہ کرونوں نہیں اربوں نہیں کھربوں کے حساب سے ہوگی منی لانڈنگ جو ہے اور اس میں بے شمار لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی اگر ان سے بلا کے پوچھا جائے ان کا پہلا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ جو انتقام نہیں رہے دوسرا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ جن کا گھٹ جوڑ ہے میں تمام اصحاب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا گھٹ جوڑ ہے صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ ایسی کوئی طاقت نہیں جو 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 نیپ کے ساتھ گھٹ جوڑ کر سکے کسی گھٹ جوڑ کا کوئی سوال نہیں کسی سیاسی انتقام کا کوئی سوال نہیں آج تک کسی فیس کو نہیں دیکھا ہمیشہ کیس کو دیکھا ہے اور اگر ایک دفعہ کیس بن رہا ہے تو پھر ایسی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کیس کو ماضی کی طرح سرتخانوں میں دفن کر دیا جائے کہ نہیں جی ہم نے اس کیس کی طرف اس لئے نہیں دیکھنا کیس میں کوئی سٹیٹس کے اعتبار سے یا جہو جلال کے اعتبار سے کوئی بہت اہم شخصیت ملوث ہے یہ میں تمام وہ شخصیات جو اس وقت نیپ کے ریڈار پر ہیں جن کے خلاف نیپ کے ریفرنسے چل رہی ہیں اور ان شہصدانوں سے بھی مدبانہ گزارش کروں گا کہ دو دو گھنٹے کی پریس کانفرنس یا نیپ کے چیئرمین کو بڑا بڑا کہنا دشنام ترازی اس سے فائدہ نہیں ہے آپ اپنا دفاع مضبوط کریں کسی بھی دشنام ترازی سے کسی بھی خوف سے کسی بھی لالے سے نیپ کے قاسد سے لے کر اس کا چیئرمین تک اب کبھی کسی پر یہ اثر انداز نہیں ہوگی ہر چیز نیپ کے گیٹ کے باہر رہ جاتی ہے ثابت کیا ہے اور اس کو مزید بھی ثابت کریں گے اس وقت ایک لاس جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ریاست مدینہ کا خوبصورت خواب ہے جو کہ ٹریڈیٹ حکومت کو جاتا ہے کہ کم از کم اس نے یہ خواب پیش تو کیا خواب دیکھنے کا حق ہم سب کو ہے ہم سب کو حق ہے کہ ہم اپنے ارمان رکھیں انہیں پورا کریں خواب دیکھیں ان کی تعبیر لیں بعض خوابوں کی تعبیر آپ کو پروردگار کی طرف سے مل جاتی ہے لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر پانے کے لیے آپ کو محنت محنت اور صرف محنت کی ضرورت ہے وہ نہ صرف دھرنوں سے ملتی ہے نہ تکاریر سے ملتی ہے اس کے لیے آپ کو عملی جدوجہت کرنی پڑے گی آپ کو عملی مساوات کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا حکومت کو خود رول مارڈل بننا پڑے گا حکومت کے وزراء کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اہل مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں اور ان کا وہی کردار ہے جو کہ مدینہ کی ریاست کے لوگوں کا ہوتا تھا آپ نے اسبیت چھوڑنی ہے آپ نے طبقاتی انتیاز نہیں ہونا چاہئے وہ ریاست اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہاں عجمی کو عربی پر اور عرمی کو عجمی پر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں تھی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں تھی اگر فوقیت تھی تو صرف تقویے کی بنیاد پر اور تقویے کی اسیسمنٹ نہ حکومت کر سکتی ہے نہ نیپ کر سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے یہ صرف پروردگار کی ذات کر سکتی ہے اور آپ کی برطری صرف اور صرف تقویے کی بنیاد پر ہوتی ہے خود اعتصابی کا عمل قانون سازی قانون کی حکمرانی اور حکومت کا اپنے آپ کو رول مارڈل بنانا مذہبی رواداری مذہبی لوگوں کے جذبات کا خیال یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوگی اسلامی تعلیمات کا پرچار ہوگا آپ اس کو عملی شکل دیں گے تو اس کے بیاد ریاست مدینہ کا خواب پورا ہوگا اس لیے اس میں ایک سٹیٹیجی بنائیں بہتر سٹیٹیجی بنائیں اور اس پر مربوط ایک پالیسی ہو آپ اس پر عمل کریں آپ یقین کریں کہ لوگ تو اسلامی نظام کو ترس رہیں کہ اسلامی نظام آئے کم از کم آپ بائزت طریقے سے دو وقت کا کھانا تو کھا سکیں گے اس وقت انتہائی افسوس سے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ پاکستان کے پچاس فیصدی عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوپیر کا کھانا ہے تو آپ کے پاس رات کا کھانا نہیں ہے ابھی ایسے بھی ہمارے حکومتیں ہیں جن کو کرون روپے کے فنڈز دیئے گئے ہیں لیکن ماں کی گود میں بچوں نے اس لئے تڑپ تڑپ کے جان دے دی کہ جی وہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے جو کتوں کی کاٹنے سے لگائی جاتی ہے جس سے ان کا علاج ہوتا ہے تو اگر وہ کرون روپے کا نیب مانگے تو کیا اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی نیب تو ایک صوبے کی طرف زیادہ مائل ہے دوسری صوبے کی طرف مائل نہیں ہے نیب سارے پاکستان کو یکسان آکھ سے دیکھ رہی ہے اور سارے پاکستان میں مکمل ایکشن لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا اور اس سے کوئی شخص بالا تر نہیں ہے خواہ و حضب اختلاف میں ہے خواہ و حضب اقتدار میں ہے آخری بات جو میں آپ سے ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ نیب ایک انسان دوست ادارہ ہے نیب سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو اس وقت ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا کہ نو سو کے قریب جو ریفرنسز دائر سات سو کے قریب جو ریفرنسز دائر ہیں اس میں پانچ پرسنٹ بھی بیورو کریٹس اور بزنس منٹ کمیونٹی کے خلاف نہیں اور یہ مطلب ایک نعرہ سطح گو سلو اور دوسرا یہ کہ نیب کی وجہ سے ہم کام نہیں کر رہے ہیں آپ مجھے کسی وقت آ کے بتائیں تو سہی کہ نیب نے ایسا کیا کیا ہے پالیسی ہم نہیں بناتے ٹیکسوں کا نفاظ ہم نہیں کرتے ٹیکس کلیکٹ ہم نہیں کرتے کرسیو میرز ہم نہیں لے سکتے تو پھر آپ بتائیں کہ نیب نے کیا کیا ہے مربوط پالیسی ہوتی ہے اس پالیسی کو کی امپلیمنٹیشن ایک متحرک بیورو کریسی کرتی ہے میں خود بیورو کریٹ رہا ہوں میں ڈپٹی سیکرٹی رہا ہوں میں سیکرٹی لا رہا ہوں کیا مجھے پتہ نہیں کہ بیورو کریٹس کے کیا مسائل ہوتی ہیں لیکن میں بہت ان سے دردمندانہ گزارش کروں گا کہ نیب کا کبھی مطمئن نظر یہ نہیں رہا کہ کسی بیورو کریٹ یا کسی بزنس من کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے یا اس کو نقصان پہنچائے مجھے پتہ ہے بیورو کریٹس کے مسائل کیا ہوتے ہیں چرمن نیب جعوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کوئی بتائے تو صحیح نیب نے ایسا کیا کیا جو کہتے ہیں کہ نیب کام کرنے نہیں دے رہا نیب انسان دوستدارہ ہے نیب سے ڈڑھنے کی ضرورت کیا ہے